موسیقی اسلام علیکم میں ہوں محمد صداف سرورت میں آج آ چکا ہوں لاجپت نگر میں یہاں پس رام بابو یادو جی کی ایک ہوتل چلتی ہے یہاں پس مونگڈال کی لڈو بنتی ہے اور مرچی کو مونگڈال میں لپیٹ کر لڈو بنائی جاتی ہے اور بہت سارے آئیٹم بھی کھول رکھے چھولے پٹورے کا اور بھی کئی سارے آئیٹم بنتا ہے تو آج ہم لاجپت نگر میں جا کر دیکھیں گے کس طرح کی مونگڈال کی لڈو ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی کریں گے ہم کیسا لگتا ہے کھانے میں کچھ کسٹمر سے بھی بات کریں گے یہاں کی مونگڈال کی لڈو کیسی ہوتی ہے تو آئیے چلتے پھر لاجپت نگر میں رام بابو یادو جی کی ہوتل پر وہیں جا کر ہمیں پتہ چلے گا یہ کیسا ہوتا ہے مونگڈال کی لڈو اور یہاں کی آنڈر سے بھی بات کریں گے تو آئیے چلتے پھر لاجپت نگر میں رام بابو یادو جی کی ہوتل پر موسیقی 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 باپا کا نام کیا تھا ایک پر ہمیں رام ماو رام ماو اوکے تو انہی کے نام سے یہ سائد ہوتل کا نام رکھا گیا رام لٹی اور کیا کیا بناتے ہیں اپنے اب تو چھولے بٹورے بھی ہیں گول گھپے بھی ہیں بھلے پاپری بھی ہیں چاریز سال کا سلسلہ جو چل رہا ہے اسی لاشپت نگر میں چل رہا ہے ہاں جا ہی پہ تو آپ کتنے سال سے اسے ہوتل پر بھک دے رہے ہیں میں میں تو دف سال سے آ رہا ہوں کسی ہوتل پر مجھے اس کا کوئی اور برانچ کہیں اور بھی ہے کیا نہیں نہیں اور بھی نہیں یہی کی جگہ یہ کی جگہ ہے یہ کی جگہ ہے یہ پر ہمیں بتائیں گے آوڈینس کے لیے سوبے کتنے بجے اوپین ہوتی ہے سوبے گیارہ بجے رات کو نو بجے تک ساڑھے نو تک یہ وکینڈ آف بھی رہتی ہے سب دن چاڑھو سب دن سب دن سب دن ہوتی ہے تو سب سے سپیشل کیا بناتے ہیں آپ یہ رام لٹی اور چھولے بٹورے مونگ ڈال کی یہ جو پہٹ ہے یہ ہے مونگ ڈالو آج یہ ہے پر بتائیں گے کتنے کیجی آپ بناتے ہیں مسالے کی جس طرح کا جیچ کرتے ہیں سب مسالے سابت کورتا ہوں گا گھر کا ہوگا ہوتا ہاں جی آپ کچھ بناتے ہیں کچھ بناتا ہوں کتنے تیار کرتے ہوں گے مونگ ڈالو لٹو یہ سوبے گیارہ بجے سے گیارہ بجے سے کتنے کیجی کا بناتے ہوں گے اچھا کہ لو وہ ساکتام لگتا ہے کہ یہ چلتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے کیا بات ہے بھئی موسیقی تو میرے ساتھ آ چکا مونگ دال کی لڈڈو اور اب ہم اسے ٹرائی کرنے والے ہیں یہ دیکھیں کس طرح کا ہے ہم ٹرائی کر دیں مونگ دال کی لڈڈو ہے تو یہ چٹنی ہے گرین چٹنی اور ریٹ چٹنی اور کچھ سلاد ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ حرامان الرحیم اور پہلا بائٹ پہلا لکمہ کافی بہترین نہیں ہے ہلکی کھٹی لگی گی آپ کو ہلکی سی لگی گی بہت مجھائے گا اور میٹی چٹنی ایک تھلک بہت ہی بہترین بھائی گی یہ سلاد ہے ان کا کچھ یہ دیکھیں یہ مونگ دال کی لڈڈو کافی بہترین ہے بھائی اور اس کے ساتھ ایک مرچی بھی ہے مونگ سے لپٹا ہوا ہے اور یہ مرچی ہے کافی بڑھیا دیکھنے میں لگ رہا ہے تو اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کیسا ہوتا یہ یہ مرچی نورمل مرچی ہے تیکھی نہیں ہے نورمل تیکھی بھی ہے تو آپ بہت آسانی سے کھا سکتے اس کو ٹیسٹ آئے گا بہت مجھا آئے گا آپ کو کھانے میں تو کافی بہتر ہیا مونگ دال کی لڈڈو بہت ہی جبرجشت ہمیں تو مجھا آیا مونگ دال کی لڈڈو کھانے میں تو بہت ہی بہتری لیے یہ مونگ دال کی لڈڈو زیادہ مہمارک مہمم ملی ہی کو ملی ہی تو پہلے بھی آپ یہاں پر بہت ٹائیں ہوتی بہت ٹی چال سال کے بعد میں آج کر رہے ہیں کیا ہوا ہے اس کے ساتھ آیا تھا تو اچھا لگا مجھے ہیں فاکرم آئے تھے نہیں نہیں اسٹرنا کئی بار خواب چکا ہوں پہلے تو میں لیکن ہم نے دو تین سال کے بار ہی کھا رہا ہوں مرد کو کیا ہے کیونکہ ایج فیکٹر کے ساتھ سے اس کو نہیں کھانا شاہی ہے چھوڑا نشان کرتا ہے ایج کے ساتھ سے باقی جانگ ایج کے اندر کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگ تھے ہم تو بہت کھاتے تھے لیکن اب ایج کے ساتھ سے بہت کم کھاتے ہیں کبھی کبھی ہمیں ساتھ میل جائے یا کبھی وہ جیادہ من کر گیا ہوتا ہے اب میں نے جو کھایا نا اس کو میں نے سپیشل بولا کہ اس کے اندر مہمت ڈالنا میں نے کوئی سپیش ڈالنا ایک بار ہمیں دکھائیں گے ایک بار ہمیں دکھائیں گے آپ کا پھوٹ کیس طرح سے بنایا گیا ہے اچھا اس میں چٹنی وٹنی نہیں ہے یہ سوکھا ہے پھا ہمیں دکھائیں گے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی مونگڈال کی لڈو تھی یہاں پاس لاجپت نگر میں ہم آئے تھے تو کافی بہتر تھا مونگڈال کی لڈو اگر آپ کو مونگڈال کی لڈو کھانی ہوگی تو لاجپت نگر آنی ہی ہوگی تب آپ مونگڈال کی لڈو ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میرے طرف سے بہتر لڈو تھی مونگڈال کی بہت ہی مجھا تھا بہت ہی ٹیسٹی تھا کھٹی مٹی چٹنی سمیتی تو ہمیں بہت ہی مجھا آیا آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور صحیح کرنا نہ بھولیں تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں